سیر ہائی در آباد آ گیا بنگل میں مالدہ پھر آ گیا اناؤں کہاں جائیں ہم لوگ کہاں جائیں ہندوستان کی لوگ سیر سب سے باری بات ہے کہ اناؤں میں چار دن پہلے جو آروپی ان کو ریہا کیا گیا چار دن پہلے اور وہ آروپی خود وہ پیریتا کو مارنے کے لیے آگ میں آگ لگا دیا ان کو مہیلا بھاگتے ہوئے دورتے ہوئے کسی کے پاس سرن لینے گئی اس کے بعد ہسپیٹل میں درج ہوئی ابھی دلی آئے ان کی نائنٹی پائی پرسنٹ باڈی جل گئی سر کہ کیا ہو رہے ہیں سر آج کی تاریخ چھے دسمبر سب بابری میں مسجد دھست ہوئی تھی اور ہوا مندر بن رہے ہیں تو ایک طرف ہندوستان میں رام کی مندر بن رہے ہیں اور دوسری طرف ایک طرف ہندوستان میں رام کی مندر بن رہے ہیں اور دوسری طرف خیتہ کو جلائی جا رہے ہیں اکر صاحب کو بھی یاد کر لو بابا بابا صاحب کی پھنے تھی بھی ہے ابھی رنجنسی بابا صاحب کی پھنے تھی ہے ان کو بھی یاد کر لو بابا صاحب کو بیمراہ و ہمیڈگر صاحب کو بھی یاد کر کر لڑا سنو کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف رام جی کی مندر بن رہے ہیں گوشت سے سنو ایک طرف رام جی کی ایک طرف پروسکتہ مریادہ رام جی کی مندر بن رہے ہیں اور دوسری طرف کھیتہ مہیاں کو جلائے جا رہے ہیں یہ ہندوستان کی ابھی اصلیت ہے یہ میں بتنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا طاقت آروپیا کئی سے جھٹا پاتے ہیں جس پہ سی بی آئی کی نینک کن ہو رہے ہیں سی بی آئی جس کی جاک پٹل کر رہے ہیں سپریم کورٹ جس پہ حسد حسد کیے ہیں اور جس کو ساتھ سیکوریٹی پرسنل تین آتا ہے ان کو کبھی گاڑی سے ٹکراؤ سے ماننے کا کوشش کیا جاتا کبھی جلا کے ماننے کا کوشش کیا جاتا تو ہم کہاں جا رہے ہیں وہاں کی آروپی کو کیسے ان کو چھوٹ دیا گیا یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آروپی چھوٹ چھوٹ اگر جیل سے چھوٹ ملنے کا بات چار دن کے اندر یہ گھٹنا گھٹائی تو ہندوستان میں کیا ہو رہے ہیں اتر پوزیس میں اس سے کی گھٹنا ہم سب کو سنمیندہ کرتے ہیں اتر پوزیس چاہتے ہیں کہ اتر پوزیس بنے کیونکہ دن پر دن اتر پوزیس ادھام پوزیس بننے کے کاغر میں پہنچ گئے ہیں اس لیے کوئی جواب کو دینا چاہیے سرکار کو کوئی جواب دینا چاہیے سرکار کو دیکھئے ہائدر آباد میں وہ آروپیوں کو گولی سے اُرا دیا جو بھاگنے بھاگنے کا کوشش کیا گولی سے اُرا دیا ہائدر آباد پولیس سے اور اتر پوزیس کے پولیس وہ جو اپرادی ہے ان کو چھوٹ دے دیا ان کو جمعنات پر چھوٹ دے دیا اور اس کے چلتے ان کو موکہ بھی رہا اور وہ جو آروپ اور میناشی لیکھی جی سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتی ہوں کیوں ناؤ کی گھٹنا کو لے کر ایس آئی ٹی بنائی گئی ہے اور یہاں پر یہ پہلے سینگر والا کیس نہیں ہے دوسرا کیس ہے لیکن ہائدر آباد میں جو ہوا ایک مائلہ ہونے کے ناتے ایک وکیل ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ جو قانونی پرکریہ ہے اس کا پالن کیا گیا ہے اگر جیسی کرنی ویسی بھرنی کوئی غلط کام کرے گا اور اس کے بعد پولیس کے ہتھکڑی چھوڑ کر بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو پولیس کو جو ویپن دیے گئے ہیں جو بندوکے بھی گئے ہیں وہ سجانے کے لیے نہیں دیئے ان کا اس کو استعمال کر رہا ہے تو انہوں نے اس کا استعمال کیا اور قانونی روپ کے تحت اس کی FIR درج ہوگی MHC کو جائے گا اور اس کے اوپر انکوائری ہوگی وہ سب اپنی طریقے سے کام چلتا رہے گا لیکن دیش کو جو سب سے بڑی گھٹنا جو نربیہ نے جھجوڑا تھا اس کے اندر چار سال کے اندر ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ماملے کی سنوائی تھی گئی اور چار سال میں ماملہ ختم کیا گیا لیکن مجھے دکھ ہوتا یہ کہہ کر کہ میں ڈلی میں رہتی ہوں اور نربیہ میں ہم نے بہت کام کیا اس صدن میں کانون بھی بدلا لیکن اس کے باوجود تین سال تک ڈلی سرکار اس ماملے پر بیٹھی رہتی ہے اس فائل کے جو نوٹنگز ہے اس کو پبلک میں پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ opportunistic politics کرتے ہیں کہ ہیدر آباد میں incident ہوگا بیش بر کی مائلہ اپنے آپ کو اثرکشت محسوس کرواؤ اور اس وقت اس فائل پر سائن کیا جائے مجھے لگتا ہے دیش کے اندر ایک عبدر ماحول بھی بنانے کی کوشش ہے 130 کروڑ کا دیش ہے اور 130 کروڑ کے دیش میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط رہے گا کچھ گندے لوگ ہوں گے لیکن 90 سے اوپر 99% لوگ بھلے ہیں ان 99% لوگوں کو چرطرہین بتانا پورے دیش میں ایسا ماحول کھڑا کرنا وہ بھی غلط ہے اگر آپ آکڑے دیکھیں تو بھارت کے آکڑے 5-7% ہے سکانڈینیزین دیشوں کے آکڑے 55% ہے امریکہ کے اندر آکڑے 36% ہے یوگے کا آکڑا 35% ہے لیکن وہاں پر یہ گھٹنائیں پرطم پیس پر نہیں لکھی جاتی کئی چھپا بھی جاتی ہیں اور بھارت کو پوری دیش دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مہلاؤں کے لیے آسورکشت ماحول ہے آسورکشہ کے خلاف یہ صدن سہمت ہے سکھ سے سکھ کاروائی ہونی چاہیے کانونی روپ سے ایکسپیڈیشنز ڈسپوزل ہونا چاہیے اور جو بھی کچھ پورشوں کے مانسکتہ بدلنے کا وچار ہونا چاہیے سب کام ٹھیک ہونے چاہیے لیکن سینسیشنل آئیز یشیوز کو نہیں کر کے سینسیٹیو ہانگلنگ ہونی چاہیے بہت بہت آبھار انوپریہ جی ایک منٹ ٹھیکنڈ میں ایک ہی بات انی ادھیک جی ہیدر آباد کی چرسیا خطب نہیں ہوئی اور انہوں کا معاملہ سامنے آ گیا سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ انہوں میں جو بھی ہوا بہت گھرنٹ ہے امانویے ہے اسمویدن شیل ہے اور میں اس کی گھور نندہ کرتی ہوں لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے دوشی بیل پر باہر آنے کے بعد اتنا بڑا دستاحت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو گاؤں کے باہر گھسیت کر اس کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی جلی ہوئی حالت میں وہ بھاگتی ہے دوڑتی ہے مدد کے لیے گوہار لگاتی ہے آج ایر لفٹ کر کے آج اس کو سفدر جنگ لائے گیا ہے پتہ نہیں وہ بچے گی ہے نہیں بچے گی ہم سب تو کام نہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں دیکھ جی یہ بات اتر پردیش کی نہیں ہے یہ بات پیلنگانہ کی نہیں ہے یہ بات پورے دیش کی ہے پورے دیش کی اندر کونے کونے میں جہاں بلاتکاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے من میں سسٹم کا کوئی خوف نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ہم سارے لوگ پورا سسٹم اس کے لیے ذمہ دار ہے نربیہ کیس میں ڈیپ سینٹنس ایوارڈ ہوتا ہے لیکن وہ ایکزی کیوٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کسی نہ کسی کو فانسی کے فندے میں لٹکا کر ہم نظیر پیش نہیں کریں گے تب تک ہم سسٹم کا خوف پیدا نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے آگرہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پر ایک نیشنل لیویل ڈائلوگ ہو سینٹرل گورنمنٹ سیٹ گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے سر سے اوپر اٹھ کر دیش کی آدھی آبادی کو سرکشت کرنے کی درشتی سے ہم ایک ساتھ آئیں اور ایک قدم اٹھائیں اور سمیں بدد و سوریت نیائے کے ساتھ ایک کٹھور سندیش پورے دیش میں دیا جائے میں نے مرا کر دیا ان سے مائک بند ہو گیا مائک بند ہو گیا ان کا سرمتی اسمرتی رانی جی سر نو 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 کوئی رانیتی نہیں انہیں دیں گے یہاں پر آج کانگریس کے ایک نیتا ابھی ابھی اپنے سیٹ سے کہہ رہے ہیں this is a not a political issue مجھے لگا آپ کو تب ہونا چاہیے جب ادھیر جی اس وشے پر بول رہے تھے جانبوچ کر جیسے کی بی جی ڈی کے ایک سانسد نے یہاں کہا مہیلہ سممان مہیلہ سرکشہ کے وشے کو کمیونل سبجک سے جوڑنا راجنیتی کرنے کا اس سے بڑا دستاہت مہیلہ کے نام پر اس صدن نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوا آج ایک سانسد یہاں پر بنگال سے اور میں نام نہیں لے رہی ہوں مہدے مندر کا نام لے رہے تھے ایک سانسد نے ہائیدر آباد اور انہوں کی جگھنے گھٹناوں پر اپنا وقت اب یہ یہاں پرستت کیا لیکن مالدہ میں کیا ہو اس پر چپی سادھ لی پتہ نہیں ہے تو جا کے پچھر منگال کا اکبار پڑی جن لوگوں نے ریپ کو پولیٹیکل ویپن کی طرح بنچایت کی چناہوں میں استعمال کیا آپ جاکر وہ یہاں پر بھاسن دے رہے ہیں میں مہد میں مہد میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں لیکن ایک اس سدن کی سدد سے کے ناتے کچھ بولنا چاہتی ہوں اور آشہ وادی ہوں کہ پر سن لے کیونکہ میں بینہ کسی کا نام لیے بول رہی ہوں کیا یہ ستی ہے کیا یہ ستی ہے کہ ستی نے کڑی سے کڑی قانونی کاروائی کا پراؤدھان بنایا سزائے موت کو انگیت کرویا یہ ستی ہے کیا یہ ستی ہے کہ اس ستن میں اور دوسرے ستن نے stop shouting at me stop shouting at me for my ability to profess my views allow me to finish what I want to say as a member the very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about take your seat take your seat you were quiet when in west bengal the panchayat election rape was used as a political weapon you were quiet I would like to hear say today sir can now mean johua woh jaghreny a prad hey hey can hyderabad